بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میرا نام محمد انس ہے میں ایک میڈیکل ریپریزنٹیٹیو ہوں آج ہم دو بہت اہم چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہمارے بالوں کو وقت سے پہلے سفید کر دیتی ہیں ناظرین عمر بھڑھنے کے ساتھ تو ہمارے بال سفید ہوں گے لیکن آج ہم یہاں پہ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو کہ اٹھارہ سال بیس سال یا پچیس سال میں جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں ناظرین بالوں کا سفید ہونا پوری طرح سے جینیٹیکلی پروبلم نہیں ہے ہاں کچھ حد تک یہ جینیٹیکلی پروبلم ہے لیکن ایک اور چیز اس میں بہت زیادہ انوالب ہوتی ہے جسے اپی جینیٹکس کہا جاتا ہے یہاں دو بہت اہم باتوں کا جاننا ضروری ہے ایک تو یہ کہ ہمارے بالوں میں ایک پیگمنٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارے بالوں کو کلر کرتا ہے ڈائی کرتا ہے رنگدار بناتا ہے اور اس پیگمنٹ کو کام کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک ٹریس منرل کی جسے کوپر کہا جاتا ہے جی ہاں جسے ہماری زبان میں تامبہ کہا جاتا ہے ناظرین ہماری بوڈی بہت سی دھاتوں سے مل کر بنتی ہے ہماری بوڈی میں آئرن بھی موجود ہوتا ہے کوپر بھی موجود ہوتا ہے سوڈیم بھی ہے پوٹاسیم وغیرہ بھی ہے ہم وائٹامنز کو پورا کرنے میں بہت توجہ دیتے ہیں لیکن ہم منرلز کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تو اگر آپ میں کوپر کی کمی ہے تو آپ کے وقت سے پہلے بال سفید ہو سکتے ہیں لیکن لوگوں میں کوپر کی کمی ہوتی کیوں ہے جی ہاں ناظرین وہ لوگ کوپر ڈائٹ استعمال کرتے ہیں آگے چل کے میں ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون سے ایسے فوڈ ہیں کون سے ایسی خوراک ہیں جن میں کوپر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے دوسری چیز جو کہ سفید بالوں کا سبب بنتی ہے وہ ہے ہائی لیول آف کوٹیسول جی ہاں پریشانی یا ٹینشن کا زیادہ لینا سٹریس کا زیادہ لینا ناظرین سٹریس کس طرح بالوں کو سفید کرتا ہے جب ہم سٹریس لیتے ہیں تو ہمارے جسم میں کوٹیسول کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جب کوٹیسول ہمارے جسم میں بھڑتا ہے تو یہ کوپر کو ہمارے جسم سے ڈپلیٹ کرتا ہے خارج کرتا ہے تو ناظرین پہلے ہی ہم لوگ کوپر ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں تو جب ہم سٹریس لیتے ہیں تو ہمارا بچہ کچھا کوپر بھی ڈپلیٹ ہو جاتا ہے جسم سے خارج ہو جاتا ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے نمبر ایک کوپر کی مقدار کو اپنے جسم میں انکریز کرنا ہے اور سٹریس کو کم کرنا ہے ٹینشن پریشانی کو کم کرنا ہے اب سٹریس کس طرح کم ہوگا نمبر ایک ایکسرسائز کے ذریعے نمبر دو میٹھی چیزوں کا شگر کا استعمال کاربو ہائیڈریٹ کا استعمال بہت لیمٹیڈ کر دیں تیسری چیز جنک فوڈ کھانے سے جو ہے وہ سٹریس زیادہ ہوتی ہے ان چیزوں کا استعمال چھوڑ دیں مور سٹریس از ایکول ٹو مور ڈیمانڈ آف کوپر مور ڈیمانڈ از ایکول ٹو مور لوس آف کوپر اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کون سے ایسے فوڈ ہیں جن میں کوپر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز کا سمجھنا ضروری ہے ناظرین ایج کے بھڑنے کے ساتھ ساتھ عمر کے بھڑنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں ہائیڈروجن پر اکسائیڈ کی مقدار بھڑتی ہے زیادہ ہوتی ہے اب ہائیڈروجن پر اکسائیڈ ہماری بالوں کی جڑوں میں موجود ہوتا ہے اور یہ بلیچنگ ایفیکٹ لاتا ہے جیسے ہم کپڑوں کو بلیچ کرتے ہیں یہ رنگ کاٹ کے طور پہ کام کرتا ہے ہمارے جسم میں تو ہم نے ہائیڈروجن پر اکسائیڈ کو تحلیل کرنا ہے اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے تو ہائیڈروجن پر اکسائیڈ کو تحلیل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایک انزائم کی جس سے کہا جاتا ہے کیٹالیز ناظرین کیٹالیز کا ایک مولیکیول ہائیڈروجن پر اکسائیڈ کے ملینز مولیکیول کو ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں تحلیل کر دیتا ہے بریک ڈاؤن کر دیتا ہے تو اس لیے ہمیں تھوڑی سی کیٹالیز کی مقدار بھی کافی ہوتی ہے اس لیے ہمیں کیٹالیز کے بھی سپلیمنٹس نہیں لینے چاہیے اور کوپر کے بھی سپلیمنٹس نہیں لینے چاہیے ہاں اگر کوپر کے سپلیمنٹس لے رہے ہیں تو ہمیں ساتھ زنک بھی لینا چاہیے ایک اور دس کی ریشو ہونی چاہیے اگر ایک پرسنٹ جو ہے کوپر ہے تو ہمیں دس پرسنٹ جو ہے وہ زنک کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کیٹالیز اور کوپر کی مقدار ہمیں خوراک سے ہی ہماری پوری ہو جاتی ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن چیزوں میں کوپر ہوتا ہے اور کن چیزوں میں کیٹالیز ہوتا ہے نمبر ون کوپر جن چیزوں میں ہوتا ہے وہ ہیں آل سی فوڈ مچھلیاں وغیرہ اس کے علاوہ شیل فش اویسٹرز اس کے علاوہ مشروع میں اچھی مقدار میں کوپر ہوتا ہے اس کے علاوہ گراس فیڈ بیف لیور ایسے جانور جو گھاس کھا کے پلے ہیں ان کے جگر میں کلیجی میں ناظرین کیٹالیز جن چیزوں میں ہوتا ہے اگین گراس فیڈ بیف لیور اس کے علاوہ کیٹالیز سبزیوں میں پایا جاتا ہے لیفی گرین میں ویجی ٹیبلز میں گو بی میں اور گو بی کی اقسام میں جیسا کہ پھول گو بی بند گو بی میں کیٹالیز کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے اس کے علاوہ سلاد میں اچھا کیٹالیز پایا جاتا ہے اور ایسے فوڈ جن میں فیڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ان سے بھی ہماری کیٹالیز کی کمی پوری ہو جاتی ہے ناظرین اپنے بالوں کو وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچائیں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو